وہ زہریلی سوچ بھری ہوتی ہے جس سوچ میں دھرم کو سب سے بڑا مانا جاتا ہے انسانیت سے بھی بڑا مانا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وائرس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور یہ موقع اللہ تعالیٰ سے ماں کی مانگنے کا ہوتا ہے یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ آج محض ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کر نمازیں چھوڑو ملاقاتیں چھوڑو ملنے جلنے چھوڑو کیوں نہیں یقین کرتے کہ ستر ہزار فریشتے میرے ساتھ ہیں پھر بھی بیماری آگئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری بیماری مقدر کر دی تو میں کسی ڈاکٹر کسی دوا کو ساتھ رکھ کر کیسے بچ سکوں گا ستر ہزار فریشتے میرے ساتھ ہیں پھر بچاؤ نہیں ہوا تو اب اس کے علاوہ اور دنیا کی مارتی طاقتیں میرا کیا دفاع کر لیتی بس اللہ تعالیٰ سے تنا مانگو استغفار کرو اور یہ موقع مسجدوں کو آباد کرنے کا ہے کہ یہ موقع مسجدوں کو چھوڑنے اور بکھرنے کا نہیں ہے کیوں اس بات پر یقین آگیا کہ ہم ملیں گے تو بیماری پھیلے گی اس کا یقین کیوں نہیں ہے کہ ہم اعمال کی نصد پر جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان حلقوں اور فریشتوں کو نازل کریں گے اور فریشتوں کو نزول سے دنیا کے اندر سکون اور راحت کہ کیا تم موت سے بھاگ جاؤ گے کہ موت تو تمہارے آگے آگے چل رہی ہے نا یہاں اللہ نے موت کو قرآن میں آگے بتایا ہے اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں توبہ اور انعبت کے لئے ان حالات میں اعمال میں کمی آنا یہ اللہ کے خصے کو اور بڑھا دے گا بس اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو مشروع کا آفاد کرو ورنہ اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھنے والوں کی چالیں اور ان کی اسکیمیں وہ مسلمان کو بیماری سے بچانے کے بہانے سے انہیں ترقیم نظر آگئی کہ موقع ہے یہ مسلمانوں کو عمل سے روکنے اور بکھیرنے کا تاکہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لئے یہ بات بیٹھ جا رہے ہیں کہ بھئی بیماری اڑکر لگتی ہے یہ گزر جا رہی گی بیماری لیکن تمہارے ساتھ بیٹھنا ایک پلیٹ میں کھانا اس کا اثر مدتوں کیا شاید کبھی ختم نہ ہو وہ تو مسلمانوں کی درمیان ان کے درمیان کی محبتیں ختم کرنے کے لئے ایک پروگرام بنایا گیا ہے جیہاں ایسا نہیں ہے پروگرام بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان سے الگ کرنے اور انہیں غیروں کی طرح چھوٹ بنانے کے لئے یہ بہانہ اچھا ہے تو اب سوچئے پورا دیش اور پوری دنیا اتنے بڑے سنکٹ میں ہے لوگ مر رہے ہیں جو اسلام کے گڑھ ہیں جو دیش جیسے سعودی عرب یو اے ای جو جہاں اسلام کے جنہیں گڑھ مانا جاتا ہے انہوں نے بھی اپنی مسجدوں کو بند کر دیا ہے انہوں نے بھی تیر سیاترائیں کینسل کر دی ہیں لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اس وائرس سے بھی اسلام کو جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اس وائرس سے مسلمانوں کو جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اور اپنے انویائیوں کو جو کی آنکھ اور دماغ بند کر کے ان کی باتیں سن رہے ہیں انہیں وہ یہ بتا رہے ہیں بہکا رہے ہیں انہیں غلط جانکاری دے رہے ہیں اور انہیں موت کے موں میں اس دھرم کا زہر پلا کر بھیج رہے ہیں اب آپ سوچئے کہ اس پورے معاملے میں دھرم کہاں سے آ گیا اس پورے معاملے میں مسلمانوں کے خلاف سازش کہاں سے آ گئی اس پورے معاملے میں اسلام کے خلاف سازش کہاں سے آ گئی اور کیسے یہ سارے مولانا اپنے اپنے انویائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس مجھ جائیے اسپطالوں میں مجھ جائیے اور اگر آپ کو مرنا بھی ہے تو مسجد میں مریے اب آپ خود سوچئے جب پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے موں پر پٹی یعنی ماسک باندھ کر رکھنا چاہیے تب ان لوگوں نے اپنے موں پر تو نہیں آنکھوں اور دماغ پر ایک پٹی ضرور باندھ لی ہے جس کی وجہ سے انہیں نہ تو کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے اور یہ معاملے کی گمبیرتہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اور انہیں دھرم کے نام پر اس طرح بہکایا جا رہا ہے مولانا سعاد کرونا وائرس کو کوئی خطرہ نہیں مانتے صرف یہی نہیں مولانا سعاد نے تو کرونا کے خلاف لڑائی کو مسلمانوں کے خلاف سازش بتا دیا اس طرح کی سوچ تبلیغی جماعت سے جڑے لاکھوں لوگوں میں کیسے بھری گئی ہوگی آپ اس کا اندازہ اب لگا سکتے ہیں مسجدوں میں ان لوگوں کو بلا کر کیا بتایا جاتا ہے کیا سکھایا جاتا ہے اور یہ معصوم لوگ ان میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو پڑے لکھے بھی نہیں ہوں گے چپ چاپ ان مولاناوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بہک جاتے ہیں ہم آپ کو مولانا سعاد کے بارے میں بھی آج کچھ بتانا چاہتے ہیں مولانا سعاد کا پورا نام محمد سعاد کاندلوی ہے مولانا سعاد کے پردادہ الیاس کاندلوی نے ہی انیس سو ستائیس میں تبلیغی جماعت کی ستھاپنا اسی دیش میں کی تھی ورش انیس سو پچانوے میں مولانا سعاد نے تبلیغی جماعت کے پرمک کے طور پر کمان سنبھالی تھی تبلیغی جماعت کا سالانہ جلسہ بانگلہ دیش میں ہوتا ہے جہاں لاکھوں کی بھیڑی کھٹا ہوتی ہے کورونا وائرس کو لے کر مولانا سعاد نے جو باتیں کہی ہیں قریب قریب وہی باتیں پاکستان میں بھی ہوتی ہیں اور اسی لئے ہم بار بار کہتے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے پرباویت ہیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ پرباویت ہوتے ہیں بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہیں پسند نہیں آتا یعنی یہ پاکستان سے سیکھتے ہیں پاکستان سے پرباوت ہوتے ہیں اور بھارت کے جو قانون ہیں انہیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں مولانا ساج جیسے لوگوں کی سوچ پاکستان کی سوچ سے بہت ملتی جلتی ہے اب ایک کچھ دن پہلے پاکستان کے پردھان منطری عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کے پاس ایمان کی طاقت ہے اور وہ کورونا وائرس سے اس ایمان کی طاقت کے بل پر ہی لڑے گا سنی آپ سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ایمان ایمان جو قائد عظم نے شروع میں پاکستان کی جب ہمارا جو موٹو بنائی تھی یونٹی فیتھ دسپلن اس میں ایمان سب سے بڑی ایماری طاقت ہے اور یہ کیوں بڑی طاقت ہے کیونکہ ایمان کی وجہ سے پاکستان کی وہ قوم ہے جو دنیا میں چار یا پانچ ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہیں موسیقی